السلام علیکم بچو آج میں آپ کو کہانی لکھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہانی لکھتے وقت چند باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے کہانی میں ہمیشہ ماضی کا سیغہ استعمال کریں کیونکہ کہانی کا تعلق زمانہ ماضی سے ہوتا ہے کہانی کے اوپر انوان ضرور تیریر کریں کہانی کے واقعات ترتیب وار لکھئے کسی بات کو بار بار نہ دھرائیں کہانی نہ تو اتنی مختصر ہو کہ میں ایسے ایک پیراگراف معلوم ہو اور نہ اتنی لمبی کہ مضمون کی صورت اختیار کر جائے کسی انوان پر کہانی لکھنے کو کہا جائے تو جو قصہ یا واقعہ آپ کو یاد ہو اس کو موثر انداز میں بیان کر دیجئے اگر کسی کہانی کا خاکہ دیا گیا ہو تو خالی جگہ پور کرنے کی بجائے ایک مکمل کہانی لکھنی چاہئے اگر کسی کہانی کا انوان تجویز کرنا ہو تو کہانی کو غور سے پڑھ کر اس کے مرکزی خیال کو کہانی کا انوان دیجئے کہانی کے اختتام پر اس کا نتیجہ یا اقلاقی سبق ضرور لکھنا چاہئے مثلا ہم کہانی لکھ رہے ہیں شیئر کا گھر تو اس میں اس کا نتیجہ ہم لکھیں گے اقلمندی سے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے کہانی یاد کر لیں تو اس میں سے بیس الفاظ املا کے ضرور کریں تاکہ آپ کی املا کی غلطی نہ ہو